بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہرے پتوں والی سبزیاں یہ اسی سلسلے کی اکڑی ہے جو جلد کو بہترین بنانے والی غزاؤں کی ہے تو ابھی ہرے پتوں والی سبزیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جتنی سبزیاں بھی ہوتی ہیں ویٹمین سی ان کے میں بھرپور مقدار میں ہوتا ہے سبز پتوں والی سبزیوں میں زنک بڑی اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور سیلینیم بھی ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو ہماری سکن کو برائٹ رکھتا ہے شبنمی بناتا ہے چمکدار رکھتا ہے مگر ہمارے ہاں سبزیوں کو بھون بھون کر یہ سارے ویٹمینز جو ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے یہ منرہ جو سیلینیم ہے نا یہ ہماری سکن کو دھوپ کی تمازت گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور سکن کو جھنوں سے بچاتا ہے یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو دوسری باز یہ ہے کہ جتنی بھی ہم سبزیاں کھاتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بھون کرزا ہے ان کو کر دیا جاتا ہے ویٹمینز وغیرہ کو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو راو فارم میں یوز کریں سمودی بنا کر کھا سکتے ہیں چٹنی بنا کر کھا سکتے ہیں سمودی بنانے کے لیے آپ اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے تاکہ آپ کا دل چاہے کہ وہ کھا لیں تو اس میں پالک ہے چاند پتے اس کے دھنیے کے اور پودینے کے اس کے علاوہ یہ جو لیمن ہے وہ ڈال دیجئے تھوڑا سا کالا نمک ڈال سکتے ہیں پھر ہے چکندر جی چکندر کو آپ ڈالیے بہت زیادہ وہ آپ کے بلڈ کو انکریز کرے گا تو ادرک تھوڑا سا ڈالیں اور ان کو بلینڈ کر کے دن میں دو بارہ پیئیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا لیور بہت زیادہ ساف ہو جائے گا اور آپ کا مہدہ بھی ساف ہو گا یہ دونوں چیزیں جب ساف ہوں گی تو آپ کی سکن بہت گلو کرنا شروع کر دے گی ہرے پتہ والی سبزیوں کی چٹمی بنانی ہے جو ان میں بھی اسی طرح یہی چیزیں پودینہ دھنیا وغیرہ یوز کیجئے ادرک ڈال سکتے ہیں لہسن ڈال سکتے ہیں لہسن بھی بہت زبردست چیز ہے وہ ہماری ایک سافتوں کو نکال دیتا ہے جسم میں سے تو اس طرح سے آپ سبز پتوں والی سبزیوں کو زیادہ یوز کریں لیکن ان کی باقی افعادیات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں اس کے اوپر صرف اس لیے سکن کی اوپر آج ہمارا یہ جو سلسلہ چال رہا اس کے اوپر بات کریں اسی کے اوپر ہمارا فاکس ہے تو اس لیے ہم اس سے باہر نہیں جاتے باقی فوائد پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو پساندہ ہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولی جائیں تینکیو جو مچ اللہ حافظ